اسلام علیکم میں نسرین میرے یوٹیوب چینل نسرینز کچن پر آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جانے ہوں بچے ہوئے چاولوں سے ٹیسٹی سنیکس یہ بہت ہی جلدی سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور ہمارے بچے ہوئے چاول بھی کام میں آ جاتے ہیں اور بچے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں یا بڑے کھائیں گے وہ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں میرے بچوں کو یہ ریسی بھی بہت پسند آتی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ سب کو بھی یہ پسند آئے گی تو آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بچے ہوئے چاولوں سے سنیکس اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ ایک باؤل چاول کوئی سے بھی چاول لے سکتے ہیں آپ میں نے کھیچڑی لی ہے آپ وائٹ چاول بھی لے سکتے ہیں بریانی پلاو تہری کچھ بھی لے سکتے ہیں جو بچ جائیں آپ کے ہیں تو یہ ایک باؤل لیا ہے میں نے اس کو ہم دوسرے برطل میں ٹرانسفر کر لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم یہ سوکھے مسالے اس میں لیا ہے ہم نے آدھا چمچ لال میرچ پاوڈر ایک چوتھائے چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چوتھائے چمچ زیرا ایک چوتھائے چمچ اجوائن ایک چوتھائے چمچ نمک کیونکہ چاول میں بھی نمک ہیں ہمارے اور ایک چوتھائے چمچ دھنیا پاوڈر یہ سارے ہم ڈال دیں گے مسالے یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک پیاز باریک کٹی ہوئی ایک مٹھی آرادنیا کٹا ہوا اور دو ہری میرچ اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک انڈر اس کو ہم پھیٹ لیں گے پھیٹ کر ڈالیں گے اب ہم اس کو ہاتھ سے ہی مکس کر لیں گے سارے چیزوں کو یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور یہ ہم پہلے ایک چمل ڈالیں گے دو اور یہ تین اس کو مکس کر کے دیکھیں گے ضرورت ہوگی تو اور ڈالیں گے ورنہ ہم اس کو اتنا ہی رہنے دیں گے یہ ایک چمل ڈالیں گے ہم اس میں یہ سارے ہم نے چار چمل ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو دو شیپ میں بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اس طریقے سے اور ایک کواب کی شیپ میں اب اویل گرم کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے آپ کسی بھی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں یہ ایک انڈا لیں گے اس میں تھوڑا سا دوڑ ڈالیں گے اور اس کو پھیٹ لیں گے تین چار چمل دوڑ ڈال دیا ہے یہ ہمارا مکس ہو چکا ہے یہ اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں فرائی کریں گے اس نیکس یہ ایک لیں گے ہم اس طریقے سے اور اس کو ہم اینڈے میں ڈپ کریں گے ایسے ایسے سارا اینڈا اس طریقے سے نچوڑ دیں گے اور ہم اس کو اویل میں ڈالیں گے اس طریقے سے آج کو میریم ڈٹھیں گے اس طریقے سے ہم سارے ڈالتے جائیں گے سارا اینڈے میں ڈٹھیں گے سارا اینڈے میں ڈٹھیں گے یہ ہم نے سارے ڈال دی ہیں اب ہم ان کو پلٹ لیں گے جو ہم نے پہلے ڈالے تو ان کو پہلے پلٹ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اچھا کلر آئے دونوں سائٹ سے ہم ایسے ہی پکا لیں گے ان کو یہ سارے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم دوسرے بھی فرائی کر لیں گے اس کی طریقے سے دیکھیں ہم نے سارے ڈال دی ہیں اب ہم ان کو دونوں سائٹ سے فرائی ہونے دیں گے یہ ہم نے ان کو پلٹ دیا ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم پکنے دیں گے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے اچھے سے سکھ گئے ہیں ان کو بھی ہم نکال لیں گے اور سرب کرتے ہیں اس طریقے سے تیل نچوڑ دیں گے یہ لیجے تیار ہیں ہمارے ٹیسٹی سنیکس آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ باکس میں بھی بتائیں ہمیں آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی ہماری اس ریسیپی کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری لیٹس ٹویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ